اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز حاضرین اکرام مزرگان قوم ورملت غیور نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں میرے تمام مندلیسی رفقہ جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے منلیس اتحاد المسلمین کمیدوار محترم جناب راشد فراز صاحب سینئر مندلیسی خائد جناب جانیمیہ صاحب جناب انبر ساداد صاحب میرے تمام صدر و متمدین اراکین عزیز آنے ملت آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ تیس نومبر کے دن تلنگانہ کے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے میری آپ تمام اہلیان شیخ پیٹ سے یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ آپ تیس نومبر کے دن اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے اور مندلیس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کر کے آپ شیخ پیٹ کے اسمبلی حلقے سے مندلیس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو رکن اسمبلی امیلے منتخب کریے میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ پیٹ کی عوام یہاں پر جناب راشد فراز صاحب کو آپ ہی نے ان کو دو مرتبہ بحیثت رکنے بلدیہ منتخب کیا اور الحمدللہ جب کوئی امیدوار دو مرتبہ رکنے بلدیہ منتخب ہوتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ کی اوٹ اور آپ کی دعائیں آپ کی وابستگی اور آپ کی اعتماد پر ہی راشد فراز دو مرتبہ یہاں سے رکنے بلدیہ منتخب ہوئے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب سے راشد فراز بحیثت رکنے بلدیہ منتخب ہوئے انہوں نے شیخ پیٹ بلدی حلقے کے بہت سے دیرینہ مسائل کو انہوں نے حل کیا چاہے وہ وی ڈی سی سی روڈ ہو سٹام وارٹر ڈرین ہو سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہو کمیونٹی حال کا مسئلہ ہو ان تمام مسائل پر جناب راشد فراز صاحب نے بڑی محنت کی اس کے نتیجے بھی آپ کے سامنے ہیں اور جبلی ہلز اساملی حلقے میں اس یہاں کی رائے دہندگان کو ایک فعل اور حرکیاتی ایمیلے کی ضرورت ہے موجودہ ایمیلے بلکل ناکان ثابت ہوئے ہم کم سے کم سال میں دو مرتبہ عید کا چاند دیکھ لیتے مگر ماں گنٹی ہم کو نظر نہیں آتا اور آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی ادم دلچسپی کی وجہ سے جو وارٹر ورکس اور سیوریز لائن کے کام ہے کیونکہ یہ ایمیلے کے تحت آتی ہے اس سے پورے جبلی ہلز میں بہت بڑی پریشانی ہے گورنمنٹ سکولز نہیں ہے وہ بھی ایمیلے کی ذمہ داری ہے اور اگر گورنمنٹ سکولز ہیں تو اس میں ٹیچر نہیں ہے یا انفرسٹرکچر نہیں ہے یہ بھی ایمیلے کی ذمہ داری میں آتا ہے رکن بلیہ کی ذمہ داری میں نہیں آتا بہت سے ایسے کام ہیں جس کو اگر آپ متحدہ طور پر شیخ پیٹ کی عوام اپنے اوٹ سے یہاں پر آشد فراز کو اوٹ دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی جبلی ہلز سے بحیثت رکن اسمبلی کا منتخب ہونے کی راہ بڑی آسانی سے ہموار ہو جائے گی کیونکہ آپ لوگوں نے دو مرتبہ راشد فراز پر بھروسہ کیا اعتماد کیا آج اگر جو سیاست میں کوئی مقام ہے راشد فراز کا تو اللہ کا فضل و کرم ہے منلس اتحاد المسلمین سے ان کی وابستگی ہے اور اس سے زیادہ یہاں کی عوام کی اعتماد اور بھروسہ اس میں شامل ہے تو میری آپ تمام سے ایک گزارش ہے کہ آپ تیس سبتمبر کے دن صبح کی اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے اور منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ اپنے دعاوں سے اور اپنے اوٹ سے کامیاب کریے اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنا بڑا بڑا منیفیسٹو جاری کرتے ہیں کبھی کانگریس یہ بولتی ہے تو کبھی بی آرس یہ بولتی ہے تو کبھی بی جے پی یہ بولتی ہے معنی ایک دن ایسا آئے گا آپ دیکھنا کہ عوام کو بے وخوف بنانے کے لیے کوئی کہہ دے گا کہ بھائی صاحب آپ مجھے اوٹ ڈال دو میں تارے توڑ کے آپ کے جھولی میں ڈال دوں گا اب وہی باخی رہ گیا آپ اب کچھ باخی نہیں رہا غریبوں کے جذبات سے کھیلنا غریبوں کی غریبی کا مزاق اڑانے کے لیے جھوٹے وعدے کیے جاتی ہیں کہ آپ ہم کدو ہم ایسا کر دیں گے ارے بھائی آپ کو روکا کون تھا پانچ سال میں کرنے کے لیے آپ کر دیتے پانچ سال میں یا پھر جب آپ کانگرس اختدار میں تھی تو آپ کر دیتے مگر جب الیکشن آیا تو عوام کے سامنے اس طرح سے جنت شداد اپنی ہتیلی میں دکھاتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں الیکشن کے بعد جیسا کہ کرنا ٹکا میں آپ دیکھئے اسی فیصد غریبوں کے سکارشپ ختم ہو گئے وہاں پر شادی مبارک کی سکیم تھی کرنا ٹکا میں بند ہو کر رہ گئی تو منلس اتحاد المسلمین نے وعدہ کیا ہے کہ شیخ پیٹ میں مثال کے طور پر ڈائمنڈ ہل کالنی ہے یہاں پر انشاءاللہ او تعالی گورنمنٹ سکول کھولا جائے گا یہی ڈائمنڈ ہل آپ کے شیخ پیٹ میں حریجن بستی ہے اس وہاں پر ایک گورنمنٹ سکول ہے وہاں پر ایک ڈرینش لائن کا کام کروانا ضروری ہم کروائیں گے پھر شیخ پیٹ میں پیرامانڈ کالنی ہے یہاں پر گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ہے یہاں پر سکول کی بلڈنگ کو رنگ کرنا ہے یہاں پر واشمن کی ضرورت ہے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے گا انشاءاللہ پھر شیخ پیٹ میں گلشن کالنی عزیز باغ اروین نگر عدیتیا نگر ہے یہاں پر ایک گورنمنٹ سکول کھولنے کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ ملیس اتحاد المسلمین راشد فراز کو آپ اپنے ملے منتخب کرئے گلشن کالنی عزیز باغ اروین نگر عدیتیا نگر میں گورنمنٹ سکول کھولا جائے گا پھر آئی ایس کالنی ہے گورنمنٹ ہائی سکول ہے مگر وہاں پر بچوں کے لیے اسپورٹس کا ایکوپمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ منلس کی جانب سے یہ پورا کیا جائے گا اب ایراغڈا کا ایراغڈا کی بلدی حلقہ ہے یہاں پر گورنمنٹ پریمری سکول کے لیے ایک الحائدہ بلڈنگ کی ضرورت ہے اور وہاں پر الحائدہ بلڈنگ ہونا چاہیے جس میں بستی دعا خانے کی بھی الحائدہ بلڈنگ بنائی جائے گی شیخ پیٹ میں اراغراغڈا میں پریمری سکول اردو میڈیم ہے مہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے اسکول میں اور اسکول میں بستی دعا خانہ بھی ہے تو انشاءاللہ منلس وعدہ کر رہی ہے کہ اسکول کی بلڈنگ الگ بنائی جائے گی بستی دعا خانے کی بلڈنگ الگ بنائی جائے گی پھر آپ وہ دیکھ لیجئے کہ ونگل راؤ نگر میں جوہار نگر اور مدھورہ نگر ہے پریمری سکول ہے یہاں پر بھی وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں جو گورنمنٹ سکول میں ہونی چاہیے تو یہ تمام منلس ایک ریکارڈ بنا کر رکھی ہے کہ ہم کیا کریں گے جب عوام ہمارے مؤمدوار کو یہاں سے ملے منتخب کرے گی چاہے وہ ہیلتھ کا معاملہ ہو ایڈوکیشن کا معاملہ تعلیم کا معاملہ ہو یہ تمام ایک لسٹ ایک پروگرام پینے کے پانی کا مسئلہ ہو سیوریج لائن کا مسئلہ ہو مثال کے طور پر شیخ پیٹ ڈیویجن میں سمتہ کالنی میں ہاؤز نمبر بتا رہا ہوں آپ کو ایٹ ڈیش ون ڈیش فارٹی عبلی کے اور ففٹی سون یہاں پر شکایت ہے کہ پانی صاف نہیں آتا اور چھے مہینے سے تکلیف ہے تو یہ بھی ایمیلے صاحب کی ادم دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے خزاں ہو رہی رک جائیں گے موسیقی 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 کی تو میں کیونکہ وقت بہت اپنی بات کو ختم کر دوں گا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مندلس اتحاد المسلمین کا بلی الیکشن میں ساتھ دے چکے ہیں دو ہزار اٹھانہ میں ہمارا امیدوار نہیں تھا اور نہیں تھا تو اس کا مطلب کانگریس اور بی آر ایس یہ نکال رہی ہے کہ اب مندلس کیوں لڑ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی فور میں جانی میاں نائنٹین ایٹی تری میں مندلس نے اس وقت یہ کانسٹنسی خیرت آباد میں تھی خیرت آباد سے ایک جانی میاں صاحب کو کھڑا کیا یہ جانی میاں نہیں پھر اس کے بعد مندلس نے جناب قازم صاحب کو امیدوار منایا پھر رشید صاحب کو پھر جھانگیر صاحب کو مندلس امیدوار منایا ایسا نہیں ہے کہ مندلس نے ابھی امیدوار کھڑا کر دیا ہے جیسا کہ کانگریس اور دوسری پارٹی پروپگنڈا کر رہی ہے پھر دو ہزار نو میں مندلس نے چننا سری سیلم کو ٹگٹ دیا کسی ٹیکنیکیلٹی کی بنیاد پر ان کا نومینیشن کے پیپرز یک کر دیے گئے دو ہزار چودہ میں مندلس نے نوین یادف کو ٹگٹ دیا اٹھارہ میں ہم نہیں لڑے اب لڑ رہے ہیں یہاں پر ہمارے شیخ پیٹ میں رکنے بلدیا ہیں مندلس کے اراغڑا میں مرہم شریف صاحب رکنے بلدیا تھے اب ان کی محترمہ ہیں اور رحمت نگر بورا بندہ سے ہم دو کارپیٹر دو رکنے بلدیا کی سیٹ لڑے کل چار بلدیا کی سیٹ میں مندلس نے اٹھاویس ہزار اوٹ حاصل کیے ہیں اور کانگریس کتنے حاصل کی ہزار اوٹ اب ہزار اوٹ لے کر آپ ہم کو انگلی اٹھا رہے ہیں کہ انہوں کھڑے رہے تو آپ کھڑے ہو گئے میڈیا والے میں سے سوال کر رہے نہیں انہوں مسلمان ہیں آپ مسلمان کیوں کیوں کھڑا کرے یہ میڈیا والے یہ نہیں بولتے کہ رڈی کے خلاف رڈی کھڑے ہو سکتا منور کاپو کے خلاف منور کاپو کھڑے ہو سکتا گوڑ کے خلاف گوڑ کھڑے ہو سکتا دلیت کے خلاف دلیت کھڑا ہو سکتا پتمہ شالی کے خلاف پتمہ شالی کھڑے ہو سکتا مگر جب بات مسلم اقلیت کی آتی ہے انہیں آپ کیوں کھڑے ہو گئے پہلے تو بولتے ہیں آپ کھڑے ہی نہیں رہنا منجلس والے آپ آئے کیوں لڑ رہے کیوں ہیں اور اوپر سے بول رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ارے بھائی انہوں ہائے کون کھڑے ہونے والے منجلس اور ایک کانگریس کے لوگ پروپوکنڈا کرے ہیں ہم نے آپ جلدی اعلان کر دینا تھا میں کیا پوچھ کے کروں ہر ایک سے اعلان کب کرنا نہیں کرنا پارٹی یہ چاہتی تھی کہ مروم شریف صاحب کو میدوار بنایا جائے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کرے میں تو زبان دے چکا تھا شریف کو انور سادات میرے بھائی کو معلوم جب وہ پہلی مرتبہ اسپطال ہو گئے تو میری بات ہوئی تھی مروم شریف سے ملا کیا شریف طبیعت کیسی ہے لڑنا الیکشن نئے صاحب بالکل تیار ہو میں لڑوں گا الیکشن مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا آج ہم نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا جو باصلائیت ہے باکردار ہے اس پر کوئی میچ فکسنگ کا الزام نہیں ہے اس پر کوئی ہیدر آباد کرکٹ اسوسیشن پہ غبن کرنے کے سلسلے میں چار چار ایف آئر نہیں ہے اور موجودہ ایمیلے کی طرح فراز غیب نہیں ہوتا موجودہ ایمیلے کی طرح فراز غیب نہیں ہوتا اب یہ جتنے صاحبین ہیں موجودہ ایمیلے تو خیر سالے چھے بجے کے بعد انہوں دکھتے ہی نہیں غیب ہو جاتے انہوں ختم ہوتا دن انہوں کا معاف کرنا انہوں کا دن الگ دن شروع ہوتا تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حلقے کی عوام کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک فعل اور حرکیاتی امیدوار کو اپنا ایمیلے منتخب کرئے اور منزل اس پر بہت سے الزامات لگتے ہیں انہوں کھڑے ہو گئے اوٹ کٹنے اور کہاں کھڑے ہوئے ہم ہم شروع سے خیرت آباد کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں دس ہزار اوٹ لیے گا ابھی پندرہ ہزار لیے مر ہماری کوشش ہے جب تک ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ایمیلے کی طاقت میں اضافہ ہو نمبر میں اضافہ ہو کانگریس والے بولتے کہ آپ کیوں کھڑا کیے تو پھر آپ نام پہلی میں میرے اقلاف کیوں کھڑا کیے آپ کاروان میں کیوں کھڑا کیے میں تو نہیں بور رہا میں تو کہہ رہا آپ کا اختیار ہے کھڑا کریے مگر یہ بولنا کانگریس کے کنڈڈ بورن امر کو ہرانے کھڑا کیے تو میں کیا ہارنے الیکشن لڑ رہوں چیتنے لڑ رہوں میں عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا مایاناز کرکٹر ہے آپ جب ویسٹ انڈیس کے فاز بلور کو کھلتے تھے ہوں گے تو کیا بولتے تھے میں ملکم مرشل کو نہیں کھیلوں گا میں سپینر کو کھیلوں گا سیاست ہے آپ کو مقابلہ کرنا ہے بتانا پڑے گا عوام کو اور منجلس یہ کام کر رہی ہے منجلس یہی چاہتی ہے کہ دیکھئے بھارت کی سیاست میں ایک تل خقیقت ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا جس کے پاس اس کے ہوتوں سے منتخب شدہ ایمیلے ایم پی رکنے بلدیا سر پنچ ہوں گے انہی کی بات کو سنا جائے گا آپ کے ساتھ ایمیلے آپ نے منتخب کیے ساڑھے نو سال میں بارہ ہزار کورڈ کا خرچہ اقلیتی بجٹ پر ہوا آپ نے ساتھ ایمیلے منتخب کیے دو سو ایک مسلم اقلیت کے بچے اور بیٹیوں کے لیے ریسیڈنچل سکول علائدہ کھولے گئے جس میں ایک لاکھ تیس ہزار مسلم اقلیت کے بچے پڑھ رہے ہیں آپ نے منلس کے ساتھ ایمیلے منتخب کیے دو ہزار تیویس بچوں کو اور سی سکولرشپ مل رہی ہے جو لندن امریکہ آسٹریلیا کی اونسٹیز میں دو سال کا ماسٹر سکوز کر رہے ہیں آپ نے ساتھ ایمیلے منتخب کیے دو ہزار کورڈ سے زیادہ شادی مبارک کی سکیم میں پیسے خرچہ کیے گئے یہ منلس کی طاقت ہے آپ نے ساتھ ایمیلے منتخب کیے الحمدللہ منلس نے جس نے اناب شناب بکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکنی کوشش کی اس کو جیل کو بھیجایا نپور شرما نے بکا مگر نپور شرما جیل میں نہیں گئی یہاں کیوں گئی کیونکہ یہاں پر آپ کی اتحاد سے آپ کی اوٹوں سے منتخب شدہ منلس کے ایمیلے تھے جنہوں نے آپ نے جو ہم کو مقام دیا ہم نے اس کا استعمال کی عوام کے فلاح بیبوت کے لیے حیدر آباد میں آپ کے ساتھیں ملیں حیدر آباد اور تھیلنگانہ میں کوئی فساد نہیں ہوا ساڑھے نو سال میں کرفیو نہیں ہوا ہاں بھائیسہ میں ایک دو دن کا کرفیو تھا میں مانتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا پچھلے مہینے ملاد النبی کا جلوس اور گنیش کا امرشن کا جلوس ایک ہی دن آگیا تو مندلس نے مشورہ کیا ذمہ داروں سے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم تین دن کے بعد ملاد النبی کا جلوس نکالیں گے شہر کیمن کو مضبوط رکھنا ہے یہ مندلس نے کام کیا تو میری آپ تمام صدب انگزارش ہے کہ آپ تیس نومبر کے دن جبلی ہلز کے لیے ایک نئے بہترین فعال ایمیلے کا انتخاب کریے اور حیمت نگر کا ایک مسئلہ ہے ابھی فاطمہ نکر کا وہاں قبرستان کی زمین نہیں ہے برسوں سے وہاں پر لوگ جا کر متعلقہ ایمیلے سے کہہ رہے کہ بھائی آپ کی پارٹی پاور میں ہے اس قبرستان کے پیچھے نو ایکر زمین ہے کچرا کا ڈھیر بنا وہاں ہمارے کو دو ایکر دے دو آپ گورنمنٹ سے دو ایکر دے دو آپ آپ نے بلا ایمیلے میں مجھے بتایا گیا کہ ان سے ملنے گئے تو ماغنٹی اس کو بولے اس کے برقش منلس نے کیا کیا اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر چیف منسٹر سے مل کر شہر حیدر آباد کے پچاس کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سو دس ایکر خبرستان کی زمین ہم نے حاصل کی اور اس کو کیا کیا کہ سنیوں میں اتنا ہوگا شیعہ برادری کا یہ ہوگا اور پھر ہمارے مہدوی برادری کا اور پھر ہمارے جو بہری مسلمان ہیں ان کا اتنا حصہ ہوگا سات ایمیلے رہے آپ کے تو شہر کے اطراف میں ایک سو دس ایکر گورنمنٹ کی زمین کا جیو دیا گیا وخبوٹ کو بلا کر دے دیا گیا ایک ایمیلے ہے دو ایکر زمین نہیں دے سکتا خبرستان کو کیوں نہیں دیتے آپ اب الیکشن آیا تو سب جہاں کہیں جا رہے بورے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں ماغنٹی صاحب الیکشن میں خبرستان یاد آنا ذرا خطرے کی بات ہے تمہارے لیے یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے الیکشن جو لڑتا نہ آدمی زندہ رہنے کے لڑتا تمہارے کو خبرستان یاد آ رہا تو نہیں معلوم کیا ہوتا کی بابو آپ کو خیر آپ کام نہیں کیے اب جو کانگریس کے امیدوار ہیں انہوں کوئی شوق نہیں ہے ان کو ناکام سیاستدان سب سے بہترین پارلیمنٹ کی سیٹ مراد آباد کی اتر پردیش کی بہترین پارلیمنٹ کی سیٹ پانچ سال کے بعد ان کی پارٹی ٹکٹ نہیں دی ان کو معلومتہ دیتی تو زمانہ ضبط ہو جاتی راجستان میں سوائے مادہ پور ٹانک ایک سیٹ ہے بڑی اکثریت میں مسلم اقلیت دلیت وہاں پر بیک ویڈ کلاس کی برادریہ رہتی ہیں راجستان میں بتیس برادری کی مثال دی جاتی چار لاکھ اٹھ لیے کبھی پلٹ کے نہیں گئے وہاں پر اب آپ محترم آگئے ہیں بس میں آگیا ہوں میں حیدر آباد کا ہوں ارے بھائی ہم سب حیدر آباد کے ہم کیا چان سے آئے ہم بھی حیدر آباد کے ہیں آپ بھی حیدر آباد کے ہیں مگر منجلس نے کام کیا ہے جبلی ہیلز کے سمبلی کانسٹینسی میں ہر اچھے بورے وقت میں منجلس کے ذمہ داران آگے بڑھ کر کام کیے ڈیولپمنٹ کا کام کروائے سٹریٹ لائٹس کا کام کروائے اتنے کام منجلس نے کروائے کہ ہر بار آ کر موجودہ اے میلے ٹانگڑاتے تھے ارے میرے کو نہیں بلائے آخر میں میں بولتا تھا میاں کام سینکشن کرا لو عوام کو معلوم اس کو بلالو انہیں قالی ٹھیڑ کے فوٹو لیتا مگر عوام کو تو معلوم کہ کام ہو جاتا مگر میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ تیس نومبر کے دن آپ صبح کے اولین وقتوں میں نکلئے اپنے کے کوٹ کا استعمال کرئے منجلس کے میلے کو کامیاب کرئے آپ کی پارٹی کے میلے بڑھنے چاہیے تاکہ اس سے غریب اور مظلموں کو اخلیتوں کو اور اخلیتوں میں صرف مسلمان نہیں سکھ ہیں جین برادری ہیں عیسائی ہیں ان کے بھی تو بات ہونی چاہیے کوئی بات ہی نہیں کرتا ان لوگوں کی مگر منجلس یہ کوشش کرتی آئی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی تو میری آپ تمام شیخ پیٹ کی عوام سے خاص درخاص ہے کہ راشد فراز کو آپ نے اپنا بنایا اس نوجوان کی سرپرستی آپ نے کی اس نوجوان کو آپ نے اپنے دعاوں اور اوٹوں سے سر فراز کر کے اس کو رکنے بل دیا دو مرتبہ آپ نے بنایا اب میری آپ سے کوشش ہے کہ اس شیخ پیٹ وارڈ میں بھاری اکثریت سے کوئی اوٹ نہ ما گنٹے ما گنٹا کو نہ کوئی اوٹ کانگریس کو امیدوار کو پڑھنا چاہیے بی جے پی تو خیر دیکھ رہے ہوں گی کیا دیکھ رہے ہوں گی ہم جانتے مگر ایک ایک اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے منجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کر کے آپ منجلس کے امیدوار کو جناب راشد فراز کو جبل ہلس کا نئے ملے منتخب کریے یہی چند گزارشات میں آپ پہ پاس رکھنے کو آیا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ